سلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ لوگوں کنفیوزن ہے کہ برینڈ اپروول کیا چیز ہے اور یہ جو ہے نا آپ تھوڑا مسر انڈرسٹینڈ کرتے ہو اس چیز کو کہ انگیٹنگ اور برینڈ اپروول دونوں چیزیں ایک دوسرے سے تھوڑی بہت ملتی چلتی ہیں کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایمیزون کے اکاؤنٹ کے اوپر اگر کوئی پروڈک گیٹڈ ہے تو اس کے لیے برینڈ اپروول چاہیے ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہر پروڈک جو گیٹڈ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو برینڈ اپروول نہیں چاہیے ہوتا کچھ پروڈکٹ ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو برینڈ اپروول چاہیے ہوتا ہے برینڈ اپروول کہتے ہیں کسے ہیں بیسکلی برینڈ اپروول کہتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ آپ بیچنا چاہ رہے ہو اور آپ کیا کرتے ہو اس برینڈ کے جو مالک ہے یا اس کی ویب سائٹ ہے اسے آپ کال کرتے ہو پوچھتے ہو کہ ایر میں پرادک بیچ سکتا ہوں کہ نہیں بیچ سکتا اس سے ہم کہتے ہیں بیسیکلی برینڈ اپروول ٹھیک ہے اب یہ چاہیے کس کس پرادک کے لیے ہوتا ہے وہ پرادک جو کہ آپ کی انگیٹ انگیٹ نہ ہوں سوفٹ اپروول کے ساتھ اور آپ کو لگے کہ اس پرادک میں بہت کم سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے ریویوز والے سیلرز ہیں اگر مجھے یہ پرادک بیچنی ہے تو مجھے برینڈ سے پرمیشن لینا پڑے گا اس کے لیے آپ برینڈ اپروول لیتے ہو ان کے اوپر آلڈری انگیٹڈ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پرادک کے میں اندر میں جاؤں گا تو مسئلہ نہیں ہوگا وہ لگے گا کس طرح آپ نے یہ چیک کرنا ہوگا کہ IP کمپلینٹ آرہی ہے کہ نہیں آرہی پرادک کے اوپر ٹھیک ہے وہ آپ سیلر ایم سے چیک کر سکتے ہیں آہ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے لسٹنگ کھولی ہے اور یہ میں نے یہاں پہ سیلر ایم سٹارٹ کیا ہے صحیح ہے اب یہاں پہ یہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں IP کمپلینٹ ہے کے نہیں ہے اس پرادک میں پوٹنشلی IP کمپلینٹ آ سکتی ہے کے نہیں آ سکتی اچھا یہاں پہ میں دیکھتا ہوں اس پرادکٹ اس فیو سٹورک سیلر سیلرس بچ اس سائن اٹھ کھوڈ بی پی ایو اس میں IP کمپلینٹ پھر بھی نہیں ہے یہ کہہ رہے کہ یہ پرادکٹ پی ایل کی پرادکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے سیلرز رہے ہیں جو کافی ٹائم کے لیے اسے سیل کر چکے ہیں فر ایسیمپل یہ ڈاکٹر سکوچ یہ خود سیل کرتا ہوا آ رہا ہے اس پرادکٹ کو یہ برینڈ خود ہی مطلب یہاں پہ سیل کر رہا ہے ابھی اس میں ایف بی ایسیلرز ہیں بہت زیادہ پر یہ برینڈ خود سیل کرتا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ برینڈ خود کبھی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پرائیس میں آپ کو بیٹ کر سکتا ہے اور دوسرا مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ آپ کو آئی پی کمپلینٹ بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں اسی پرادکٹ کو یہ میں نے یہاں سے اس کا ایسن کوپی کر لیا اسی پرادکٹ کو میں اپنے سیلر سنٹرل میں ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں سے نیو کو کلک کیا یہاں پہ میں نے اپلائے ٹو سیل کو کلک کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ریکویسٹ اپرویول آ جائے اب کچھ لوگ کیا کرتا ہے یہاں تک وہ دیکھتے ہیں پرادکٹ کو اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی اس میں بس اپرویول چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے برینڈ اپرویول چاہیے اس طرح نہیں ہوتا اس کو آپ نے کلک کرنا پڑتا ہے آپ کو ریکویسٹ اپرویول ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہو گیا یہاں پہ یہ جو میرا پرادکٹ ہے نا یہ دیکھیں یہ اسے ہم کہتے ہیں سوفٹ اپرویول یہ ڈائریکلی اس نے اپرویو کر لیا اپرویول چاہیے ہیں امیزون نے مجھے ٹھیک ہے اب میں اس کو ریفریش کروں گا پیج کو تو یہ مجھے لسٹ کرنے دے گا پہلے کیا آرہا تھا اپلائے ٹو سیل آرہا تھا اب میں اسی پیج کو اگر ریفریش کروں گا یا پیچھے جاؤں گا تو یہ مجھے سیل دس پرڈکٹ کا ایک آپشن دکھائے گا یہ دیکھیں اب ٹھیک ہے اس کو میں کرتا ہوں ریفریش اور یہ دیکھیں انگیٹ ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پرڈکٹ انگیٹ ہو گئی ہے ابھی اس سے ہم کہتا ہے سوفٹ اپرویول یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اس سے ہم سوفٹ اپرویول کہتا ہے کوئی بھی پرڈکٹ آپ ایڈ کریں اگر آپ کو لگے کہ یہ انگیٹڈ ہے تو اس سے پہلے آپ ریکویسٹ اپرویول کر کے دیکھیں یہ آپ کے انگیٹ ہو جاتی ہے اکثر کچھ لوگ وہیں پہ ہی رکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار نہیں یہ پرڈکٹ میں سیل نہیں کر سکتا اس کے لئے برینڈ اپرویول چاہیے اس طرح نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا یہ پرڈکٹ آپ اس کا مطلب لسٹ کر سکتے ہو اب یہاں پہ دیکھیں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں بہت زیادہ اب یہ پرڈکٹ مجھے اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ ڈیبیٹیبل ہے یہ آپ کی انگیٹ ہو گئی یہ پرڈکٹ صحیح ہے نا اب کوئسن یہ آتا ہے یہ برینڈ اپرویول نہیں تھا یہ انگیٹ ہو گئی پرڈکٹ اس کو آپ سیل کر سکتے ہو اس میں آپ کو برینڈ اپرویول نہیں چاہیے اس کو انگیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں اب اس پرڈکٹ میں میں جاؤں گا تو کیوں جاؤں گا نہیں جاؤں گا تو کیوں نہیں جاؤں گا اب اس پرڈکٹ میں کیوں کہ یہ دیکھیں برینڈ خود سیل کر چکا ہے اور اس کو زیادہ طرح ٹائم بھی نہیں ہوا ہے چار اپ اچھا سوری اس کو ٹائم ہو گیا ہے سوری یہاں پہ آتا ہوں میں اچھا یہاں پہ دیکھتا ہوں میں سے تھری منس کا میں ڈیٹا دیکھتا ہوں یہاں پہ اچھا یہ لاسٹ ٹائم یہ آیا ہے سپٹمبر فورسٹ ٹو تھاؤزن ان ٹوئنٹی ٹو کو آیا ہے مطلب آج ہے آیا ہوا ہے آج تو نہیں کہہ سکتے ایک منٹ یہاں پہ کوئی چیز مسئلہ ہے اچھا یہ جو ہے نا ایک سپٹمبر تک ابھی بھی آ رہے کبھی کبھی سٹاک میں برینڈ خود صحیح ہے چاہیے ایپی کمپلینٹ فائل نہ کرتا ہو پرادکٹ ٹھیک ہے یہ برینڈ جو ہے وہ ایپی کمپلینٹ بے شک فائل نہ کرتا ہو پر یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آ رہے ٹائم ٹو ٹائم تو اس پرادکٹ میں ہمیں برینڈ اپروول اب اس لیے چاہیے ہوگا کیونکہ یہ خود سیل کر رہا ہے اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ آئی پی کمپلینٹ بھیج دے پھر آپ کیا کروگے اس سے آپ ای میل کروگے اس سے برینڈ اپروول لینے کی کوشش کروگے تو میں یہاں پہ بیسیکلی سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں برینڈ اپروول ہم اسے کہتے ہیں جب آپ کسی پرادکٹ کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں سیل کروں یا نہ کروں آپ اسے اس شک کو آپ نے کیونکہ کنفرمیشن چاہیے آپ کو آپ کا بزنس ہے آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کل میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ کو اس کے لیے برینڈ اپروول چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک پریکوشن ہوتا ہے برینڈ اپروول برینڈ اپروول آپ سے ایمیزون نہیں مانگ رہا ہوتا کبھی بھی ایمیزون آپ سے کہتا ہے کہ بھئی گیٹڈ ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح میں نے اس کو انگیٹ کیا ہے کہ صافٹ اپروول پہ بھی انگیٹ کر لیتا ہے کبھی کبھار ڈسٹریبیوٹر آتھرائز سپلائر کے اوپر کین ویس کے اوپر آپ کو انگیٹ کرنا پڑتا ہے وہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا بہرحال یہ ویڈیو میں نے بیسیکلی آپ کو ڈیفرنشیئٹ کرنے میں بتائی تھی کرنے کے لیے بنائی تھی کہ انگیٹنگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی اور برینڈ اپروول کیا ہوتا ہے دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اس میں اس میں مکس اپ نہ کریں ٹھیک آپ کو پتا چلنا لگ جائے گا کہ برینڈ اپروول آپ کو کس پرڈک کے لیے چاہیے اگر اس پرڈک میں یہ برینڈ کبھی بھی نہ آیا ہوتا تو میں اس سے برینڈ اپروول میں اس کو سیل کر سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں اس کے لیے آپ کو برینڈ اپروول کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی کوشتن آپ اس کے نیچے پوست کریں